اسلام علیکم جی ایم ایس جی ریال اسٹیٹ کے ساتھ میں دانیال بات کر رہا ہوں اور آج کی ویڈیو پھر ڈی ایچ اکوٹا کے متعلق ہے بلکہ ایک لیٹس نیوز ہے میرے پاس ڈی ایچ اکوٹا کے متعلق کہ ڈی ایچ اکوٹا نے جو بیلٹ کی ڈیٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی ہے سوری بیلٹ کی ڈیٹ نہیں بیلٹ اناؤنس کرنے کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی ہے پہلے 31 دیسمبر کو جن جن لوگوں کو انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ اپنا انٹیمیشن یا الوکیشن بنوا لے اب ان کو تھوڑی سی توسی دے دی گئی ہے تھوڑا سا ایکسٹینشن پیریٹ کا ٹائم دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے انٹیمیشن لیٹر اور اپنے الوکیشن لیٹر جلدی سے جلدی کلیکٹ کرنے 31 جنوری سے پہلے جن لوگوں کے پاس الوکیشن لیٹر ہوگا صرف وہی بیلٹ میں الیجیبل ہوں گے یہ ڈی ایچے نے صاف صاف لکھا ہے پچھلی دفعہ انہوں نے کلیر لی یہ میسیج نہیں دیا تھا ابھی میرے پاس یہ نیوز فلیش ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں سکرین کے اوپر بھی چلا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ڈی ایچے بولنا کیا چاہ رہے ہیں ابھی میں یہ سارا آپ کو پڑھ دیتا ہوں ڈی ایچے کوئٹا کی طرف سے اہم پیغام نیوز فلیش ہے بسیکلی یہ ڈی ایچے کوئٹا کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا میرا اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ کو جو لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ اتنی جلدی ایکسس نہیں ہوتا ان لوگوں کے پاس انفارمیشن کا جو کہ بیسک انفارمیشن ہے لیکن پھر بھی اگر اس یوٹیوب چینل کے تھرو ہم لوگ ان لوگوں کو ریچ کر سکیں تو ان لوگوں کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے ایلوکیشن حاصل کرنے کی حتمی طریق 31 جینوری 2022 تک بڑھا دی گئی ہے واضح رہے کہ جو ایلوکیشن 31 جینوری 2022 تک حاصل کر لی جائیں گی صرف انہی کو لوگیشن بیلٹ کا حصہ بنایا جائے گا اب یہ بیسک نیوز انہوں نے پچھنی دفعہ ہمیں نہیں پروائیڈ کی تھی کہ اگر آپ صرف پروسس آف ٹرانسفر میں ہوتے ہیں تو کیا آپ الیجیبل ہیں بیلٹنگ کے لیے اگر آپ کے پاس انٹیمیشن لیٹر آ جاتا ہے کیا آپ پھر الیجیبل ہیں ٹرانسفر اس کے بیلٹنگ کے لیے یا آپ کے پاس الیلوکیشن لیٹر ہونا ضروری ہے بیلٹنگ میں الیجیبل ہونے کے لیے یہ چیز انہوں نے پیچھے دفعہ ہمیں نہیں بتائی تھی اس دفعہ ڈی ایچ ای کا شکریہ کہ انہوں نے یہ اپنے پیغام میں تھوڑا بہت لکھ دی ہے ای سٹڈیس ان در سٹارٹ کہ الیلوکیشن کا جو پروسس کا ٹائم ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اکتیس دسمبر کی جو ڈیڈ لائن دی ہے ڈی ایچ اکوئٹہ نے اس پہ پورا نہیں اتر سکتے یہ ایک پروسس کامپلیکیٹر پروسس ہے ہم لوگ اس سے ڈیلی گزرتے ہیں ہم لوگ کو آئیڈیا ہے کہ یہ کتنا مشکل پروسس ہے اور پتہ نہیں کس بندے نے یہ پروسس بنایا ہے کہ آپ ایک ایفی ڈیویٹ فائل کو پہلے انٹی میشن بنواتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے جس کا جو نہ بکتی ہے نہ ری سیل ہوتی ہے پتہ نہیں وہ انٹی میشن کا ایک پروسس کیوں ہے بیچ میں کوئی بندہ اگر کومنٹس میں مجھے اس کی وضاحت کر دے تو میں شکر گزار ہوں گا کہ انٹی میشن کی جو حصل ہے یہ کیوں ہے بیچ میں کس بندے نے یہ قانون بنایا ہے کیوں نہیں انہوں نے اس طرح کیا کہ ون ونڈو اپریشن اس کو رکھیں اور ون ونڈو میں ہی اوپن ایفی ڈیویٹ ایلوکیشن لیٹر بنجے میرے خیال سے ایک ایزی پروسس ہو سکتا تھا کافی کم ہیکٹک ہو سکتا تھا اور ڈی ایچ اے کے جو ملازمین بھی ہیں جو اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں کسی کا انٹی میشن آ رہا ہے کسی کا ایلوکیشن آ رہا ہے اور میرے خیال میں کھچڑی پکی ہوئی ہے ڈی ایچ اے کوئٹا کے آفیسز میں آج کل کہ ایفی ڈیویٹ فائل پہلے انٹی میشن بنتی ہے جس کا کوئی اصل اور سوخ نہیں ہے اور پھر وہ انٹی میشن بنتی ہے ایلوکیشن فائل تو اگر اس پروسس کو ہم ایزی کر سکیں پاکستان میں جو ٹرانسفر پروسیجرز ہیں اتنے مشکل ہیں ریل سٹیٹ کے اتنے مشکل ہیں کہ آپ کی سوچ ہے ایک پوری فائل کا بندل بنتا ہے اور پھر جا کے وہ ایک فائل جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے کسی دوسرے بندے سے جو کہ میں ایک بائیومیٹریکلی یا کوئی ایسا ڈیجیٹل دور میں ہم اینالاگ دور میں رہ رہے ہیں تو یہ خیر ایک انیدر ٹاپک ہے ایک انیدر ڈسکشن ہے سیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ انٹی میشن لیٹر جو پندرہ بیس دنوں بعد ملتا ہے آفٹر ایفی ڈیوٹ وہ نہ سیل ہوتا ہے مارکٹ میں نہ اس کی ری سیل ہے نہ کچھ ہے وہ صرف آپ کے نام پہ ہی ٹرانسفر ہوتا ہے تو جب آپ کے نام پہ ہی ایفی ڈیوٹ نے ٹرانسفر ہونا ہے تو why this intimation is between allocation and affidavit file میرا پوائنٹ صرف یہ ہے تو یہ پروسس میرے خیال میں simplify ہو سکتا ہے ہم نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے تو یہ ایک ڈی ایچ اکوٹا سے میری التجاہ تھی دوسرا میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ یہ بڑا مشکل پروسس ہے کہ یہ اتنے تھوڑے ٹائم میں allocation letter کسی کو provide کر سکیں اور وہی ہوا date extend ان کو کرنی پڑی کیونکہ allocation letter لوگوں کو اتنی جلدی نہیں ملتے لیکن پھر بھی ڈی ایچ اے نے تھوڑا ramp up کیا اپنے اس پروسس کو تھوڑا پروسس کو easy بنایا ہے وہ اس طرح سے کہ انہوں نے جو intimation letter ہے یہ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ لوگ جان لیں کہ جن لوگوں نے intimation letter کے لیے اپنے affidavit کو apply کیا ہوئے اب ان کو intimation letter لینے کی ضرورت نہیں ہے intimation جو ہے اس کی ایک photocopy یہ جلدی جلدی بنا دیتے ہیں آپ کو اسی photocopy کے اوپر allocation fees بھی جمع ہو جاتی ہے car photos next of kin ان کی شناختی کارڈی copy یہ سارے کچھ documentation آپ پوری کر کے تو یہ آپ سارا کچھ جمع کروا دیں اس کے اندر تو آپ کا جو ہے وہ allocation کے process میں آپ enter ہو جائیں گے تو جن جن لوگوں کو جن حضرات کو ابھی تک یہ نہیں پتا اور وہ ویٹ کر رہے ہیں اپنے intimation letter کا تو یہ kindly اس کو ramp up کر کے speed up کریں اور جلدی سے جلدی اپنا allocation letter لیں تاکہ آپ eligible ہو سکیں balloting کے لیے اب لوگ اس میں ذریعی باتا یہ سوال کرتے ہیں کہ ابھی extend ہوگی ہے date تو what do you see how do you foresee the market کہ کہاں وہ اوپر جا سکتی ہے یا نیچے جا سکتی ہے اس دفعہ i can't give any prediction because the market is very uncertain اس دفعہ market میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کچھ پتا چلے گا ہو سکتا ہے کہ investors investors جو ہیں جو market میں ڈی ایچ اکویٹا میں پیچھے دفعہ بھی date announce ہوئی تھی ایک دم rate 80-80 لاکھ روپے پہ چلا گیا تھا تو investors کی game کافی strong ڈی ایچ اکویٹا میں تو ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی چونکہ یہ date announce ہوئی ہے تو آگے weekend بھی آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ چھکا جو ہے وہ 80 لاکھ روپے کا لگ جائے ہو سکتا ہے نہیں بھی لگے لیکن ذریعی بات ہے investors can use this news to gain momentum اور can use this for their own benefit اور اس میں کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا لیکن اگر rate 80-82 پہ جاتا ہے اور جن لوگوں کا ایفی ڈیویٹ رکھنے کا long time فیصلہ ہے میرے خیال سے 80 would be the best rate to sell these files because اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور jump available ہے ایفی ڈیویٹ کے لیے considering the fact کہ آگے جس تن taxes لگ رہے ہیں اور جو پاکستان کے حالات آنے والے in the next coming year کی کوئی مزید چانس ملے ایفی ڈیویٹ کو outgrow کرنے کا اس rate سے تو ایفی ڈیویٹ کا یہ best time ہے آپ لوگ کے پاس کہ آپ اس میں سے exit کر سکتے ہیں جن لوگ کے پاس allocation files ہیں وہ wait کریں ان کے لیے ہو سکتا ہے خوشخبری ہو اگر وہ ballot میں آ جاتے ہیں کیونکہ future جو ہے balloted allocation files کا ہے اور early bird کا ہے اس کے علاوہ جو نہیں ہے لیکن یہ جو ایک دو سال ہے میرے خیال میں اس میں آپ کو اچھا return ملنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ سارا کا focus آئندہ آنے والے balloted allocation files پہ ہوگا اور effedive کو کافی مشکل ہوگی survive کرتے ہوئے یہ میں دوبارہ آپ کو repeat کر دیتا ہوں effedive has little future in 2022 آپ کے پاس یہ best time ہے اگر آپ کے پاس open effedive ہے میں repeat کرتا ہوں open effedive کا اگر آپ کے پاس یہ best time ہے یہ best rate ہے اس weekend پہ یا جو تھوڑی سی extension کی خبر آئی ہے بیچ میں اس میں آپ اس کو sell out کر ایک اچھی رقم اس سے cash out پرچیزنگ پاور لوگوں کی تقریبا ختم ہو چکی ہے کیونکہ 2021 میں ایک بھوم آیا ہے اور باقی بہت سے فیکٹرز میں involved ہیں جس کی میں ایک اور ویڈیو میں بات کروں گا کہ 2022 میں کیا ہونے والا ہے دوسرا property ٹیکس بہت زیادہ لگیں گے انفلیشن کے rates بہت ہائی ہیں ہمارے پیسہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جل لوگوں کو نہیں پتا ڈی فالٹ کیا ہے تو وہ صرف اتنا جان لیں کہ ہم لوگوں نے 52 ٹریلین روپے کا جو کرزہ ہے وہ واپس کرنا ہے اور اس کے ذریعہ بات ہے وہ واپس جو ہم نے کرنا ہے تو اس پہ کافی زیادہ شرائط ہوتی ہے کافی زیادہ ٹیکس ایمپلیمنٹ ہوتا ہے ہمارے اوپر جس میں بہت زیادہ مشکلات ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کا باقی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ میکسیمل لوگ سے فائدہ آسکیں تینک یو اللہ میکسیمل